یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ اس وقت تمام نظریں جی ایچ کیو پر ہیں تمام نظریں جنرل آسم منیر پر ہیں کیونکہ حکومت کابینہ پارلیمنٹ یہ تو آئین کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے یہ سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں لیکن الیکشن کا نام سنتے ہی ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی ہیں ہو جاتی ہیں بلکہ اور یہ سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں آئین کے ساتھ ہیں ہم آئین کی بالا دستی کے لیے قربانیاں دینے والی جماعتیں ہیں ہم آئین کی خاطر جانے دینے والے لوگ ہیں لیکن جب بات آتی ہے کہ آئین کے اندر نویہ دن کے اندر الیکشن کا ذکر ہے بڑا واضح الفاظ میں ذکر ہے اس کو والیٹ نہیں کیا جا سکتا تو اسی وقت یہ آئین سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا اس صورتحال میں جب پارلیمنٹ سے لے کر کابینہ تک وزیراعظم ہاؤس تک لندن میں ریٹے ہوئے مفرور تک آئین شکنی ہو رہی ہے تمام نظریں جنرل آسم اونیر پر ہیں جی ایچ کیو پر ہیں پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر ہیں کہ کیا وہ آئین شکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیا وہ مفرور بھگوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایسے میں تمام نظریں کل کے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس پر ہیں اور ہم بڑے پوزیٹیو تھے میں بڑا پوزیٹیو ہوں کہ ہماری فوج ہمارے ادارے ان بدماشوں کے ساتھ انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا آج بھی خبر آئی کہ بجلی کی قیمتوں میں ایک سال کے اندر پچاس فیصد تک اضافہ ہوا ہے اور ملک لٹ گیا ہے برباد ہو گیا میرا ملک لٹ گیا ہے ان کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہو گئے لیکن خان نے جی ایک انہونی کیا ہے اور خان نے کیا کہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لئے طلب کیا گیا ہے یہ خان کہہ رہا ہے ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو قوم کے سامنے لاکھ کھڑا کرے گا واضح ہو چکا کہ پی ڈی ایم ہر حال میں الیکشن سے فرار چاہتی ہے چیئرمن پی ڈی ای عمران خان خان نے کہا کہ یہ مسلح افواج اور قوم کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور ابھی ہم ایک افطار ڈینر میں تھے مجلس وعدت المسلمین کے چیئرمن علامہ راج ناصر عباس صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب کسی قوم کے ساتھ اتنی زیادتی ہو کہ اس قوم کو کرش کیا جائے اس کے جذبات کا مزاق اڑایا جائے اس کو جو مہنگائی کی دلدل میں جو ہے وہ دکیل دیا جائے اس کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہ کیا جائے ملک کے سب سے پابلہ لیڈر کو دیوار سے لگانے کوش کی جائے اور ڈرے طاقت بار اس وقت سے کہ جب قوم ہم نے سامنے آ جائے اور قوم پھر پرواہ کرنا چھوڑ دے جب یہ آئے ان کی پرواہ نہیں کر رہے پارلیمنٹ والے جی ایچ کیو والے سارے بڑے جب یہ قانون کی پرواہ نہیں کر رہے تو ایک عام بندہ پھر قانون رائن کا کیا سمجھے گا تو ڈرے اس وقت سے کہ جب سارے لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا خدارہ ریاست کو اس مقام پر نہ لے کے جائیں اور خان نے بھی وہی بات کی ہے اور نے کہا کہ یہ مسلح افواج کو قوم کے سامنے لاکڑ خرار کرنا چاہتے ہیں اچھا جی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجداز انتخابات کو التواب میں ڈالنے کے لیے طلب کیا گیا ہے ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو قوم کے سامنے لاکڑ خرار کرے گا انہوں نے ٹویٹر میں پر اپنے بیان میں کہا کہ آپ پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک گیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ خلاف قومی اسمبلی سے ایک رعداد منظور کی انہوں نے کہا کہ اب انتخابات کو التواب میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے یعنی خان ہوا میں تو نہیں بات کر رہا ہمیں تو یہ تھا کہ ہمارے جو فورسز ہیں ہماری آئی ایس آئی ہماری پاک فوج ہمارے آرمی چیف آئینی کے ساتھ کھڑے ہوں گے عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے بائیس کروڑ قوم کے جذبات کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن خان نے کہا دیا خان نے کہا کہ یہ جو نا یہ سیکیورٹی کو جواز بنا کے جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اچھا ان کا یہ اقدام مسلحہ افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لاکھڑا کرے گا یہ کتنی خدرناک بات ہے قومی اسمبلی سپریم کو اٹھتی رکنی بینچ کے خلاف کا عداد منظور کی گئی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پر بیدہ شرکتی اچھا جی یہ ساری یہ خان نے بالکل بالٹی کی یعنی یہ یہی کرنا چاہتے ہیں فوج قوم آمنے سامنے آ جائے یار محبت ختم ہوگی لوگوں کی جذبات ختم ہوگئے آج لوگ کس کو زیادہ پاکستان میں پسند کرتی ہیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بولتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کل تک یہ جذبات نہیں تھے یعنی آج لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نیج میں ملک پہنچ گیا ہے کل تک یہ تاثر ہوتا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے یہ فوج کے لیے سوچنے کا وقت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اداروں کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ایک سال میں کیا ہو گئے یار لوگ روپ پڑھتے تھے نگمہ سنکے لوگ روپ پڑھتے تھے لوگ سلام ٹھوکتے تھے سلام ٹھوکتے تھے فوج کے گاڑی کھڑی ہوتی تھی لوگ بس سے لیتے تھے گاڑیوں کے میں نے خود دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے آج کیا ہو گیا یار آج کیا ہو گیا سوچنا چاہیے کہ آج اپنی دشمن آج فوج کے حق میں ویڈیو کرے تو لوگ نیچے اس کے نیچے گومنٹس پڑھ لیا کریں باقی چھوڑ دیا کریں آج آئی ایس پی آر کا آدارہ سلام لکھ دیکھا اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سلام نیچے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے کیا آدارہ کیا میری فوج میرے ملک کے آرمی چیف پی ڈی ایم کا آرمی چیف نہیں ہے پورے ملک کا آرمی چیف ہے تو کیا ملک کو اس نفرت اس نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں ہاؤس آف شریف کے لیے پی ڈی ایم کے بدماشوں کے لیے یعنی آئین آئین جس کے تحت فوج ہے آئین جس کے تحت پارلی میٹ ہے آئین جس کے تحت ملک چل رہا ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اس کے حلف کس نے لیا نہیں لیا عدالتوں کو لا وارس چھوڑ دیا جائے گا جوتے کی نوک پر فیصل رکھے جائیں گے یہ چیزیں کہاں پہ لے کے جائیں گی میں تو کہاں پھٹتا ہوں ہمارے ہمارا نقصان ہے دیکھئے جو موری ویڈیو دیکھ رہی ہیں فوج کے خلاف نفرت بڑھتی ہے میرے ملک کا نقصان ہے ہماری ایجنسیز بدنام ہوتی ہیں میرے ملک کی ایجنسیز ہیں اور میں اور ہم اور آپ تمام اس ملک کے مالک ہیں ہمارا ملک ہے اونرشپ ہے ہمارے پاس ہم ہیں کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے ہم نہیں گدار ہو جاتے کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے ہم کوئی جو ہے نا باگی نہیں ہو جاتے کسی کوئی باپ کو لیسنس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کون ہیں تو لہٰذا ملک ہمارا ہے اس ملکی پولیس کا مزور ہوگی نقصان ہمارا ہے ہمارا ہے فوج کا مزور ہوگی نقصان ہمارا ہے تو لہٰذا یہ ایک ایسا عمل ہے جو دل چیر دیتا ہے جس کو لوگ سلام کرتے تھے آج دیکھیں ہم لوگوں پبلک میں گھومتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو یہ میری بات بہت بری لگے کہ لوگ اس کو کچھ لوگ اس کو بڑا گلت لے کہ جو میں نے کہا کہ آج لگتا ہے کہ انڈیا دشمن نمبر وان نہیں ہے یہ دشمن نمبر وان ہے تو میں نے پبلک پرسیپشن کی بیس پر یہ بات کیا ہے پبلک پرسیپشن کی بیس پر کہ لوگ اس قدر جو ہیں ان کے اندر نفرت بڑھ رہی ہیں اور اگر ان بدماشوں کے ساتھ جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں جو آئین کو نہیں مان رہے ہر کسی کا اختلاف ہوتا ہے ہم تو سب سے بیٹ سے سب سے تعلق ہے اور ہم اس بات کے ہم ہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بھی ہونا چاہیے کوئی سی کو معنی سے نہیں کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے مذہبی جماعتوں کو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے سب کو شہست کرنے کا حق ہے سب کو اپنا نظریہ رکھنے کا حق ہے لیکن آئین ایک ایسی چیز ہے جو ریڈ لائن ہے وہ عمران خان بھی وائلیٹ کرے گا تو اس کے خلاف بھی بات کی جائے تو لہذا اس وقت آداروں کے سربراہوں کو آدارے کو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں نہ ہوں پی کون کہہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں یعنی کون کہہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ کڑے ہوں آئین اور حصور کے ساتھ نیوٹرل صحیح معنوے ہو کر کھڑے ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس وقت عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ اس کو سیکیورٹی کو جواز بنائیں گے کہ سیکیورٹی تو ایسی ہے ملک کے اندر الیکشن جیسی چیز تو ہو نہیں سکتی اور اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی یہ کہا دیا نا کہ یہ ملک اس حد تک دیوالیا اس وقت جدہشت کر دونے یار گمال بنا لیا ہے کہ اس کے اندر الیکشن جیسا کام نہیں ہو سکتا دوری دنیا کے اندر کیا پہگام جائے گا ذرا خود دیکھیں کہ ملک کا آدارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کے کہہ رہا ہے کس ملک کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا یہ ملک اس حد تک جو ہے وہ جا چکا ہے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا گیا ہے مجھے نہیں پتا آپ کس ایف آئی آر میں گرفتار کر رہے ہیں مجھے تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے حکم ہے لیکن اللہ تو لیکن اوپر تو اللہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں اوپر سے حکم ہے لیکن اوپر تو اللہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو جناب گرفتار کیا گیا ہے جبکہ عرفان قادر کی جرد دیکھئے چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے ججز الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کب انتخابات ہوں گے وکیل الیکشن کمیشن رفان قادر رفان قادر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور اب نوبت یہ آگئی ہے اب نوبت یہ آگئی ہے کہ تمام لوگوں نے تمام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارے لوگ اس وقت شہباز شریف کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یعنی فواد چودری کہتے ہیں کہ مجھے سب سے سجا ہوا بقرہ وزیراعظم لگ رہا ہے یعنی شہباز شریف کو یہ بقرہ بنانے جا رہے ہیں بلی کا بقرہ قربانی کا بقرہ بنانے جا رہے ہیں اور اسی طرح اسی طرح جناب خاور گھمن صاحب کہتے ہیں یہ نون لیگ کی عادت یہ نون لیگ کی عادت سمیس سارا حوس مل کر وزیراعظم شہباز شریف کو نائلی والی شہادت کی طرف کیوں دکھیل رہا ہے تو جان بوجھ کے یہ دکھیل رہے ہیں اور پھر آصف کرمانی آصف کرمانی کا طالب تو نون لیگ سے ہے کیا کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ہمارے ہاتھ سے پھسل گیا وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا یہ بڑا طاقتور بیانیاں تھا لیکن ہم نے وہ بیانیاں بیش دیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وہ کہتے ہیں میری پارٹی والے مجھ سے بڑے ناراض ہوں گے لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا پھر جکا سمسوری کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم دراما سیریل ہم سب بیمار ہیں کا دوسرا سیزن بہت جلدہ رہا ہے یعنی انہوں نے ایک پوزیٹیف بات کی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ مانس ہونے جا رہے ہیں الیکشن کے ذریعے اور یہ اب سارے بیمار ہوں گے یہ سارے کہیں گے کسی کی کمر میں درد ہے کسی کو کچھ ہے تو وہ سارے بیمار ہونے جا رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں عمران خان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کا لفظ ان کی چھیڑ بنا دیا ہے یعنی آپ الیکشن کی بات کریں نا تو وہ سمجھتے ہیں گالی دی جا رہی ہے تو ان کی چھیڑ بنا دیا گیا ہے لیکن مقصر اس ویڈیو کے اندر بات کرنے کے وہی کنسن جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جو خان نے بھی بات کی کہ ہمیں یہ تھا کہ ہمارے ادارے جو ہیں اور امید ہیں ابھی بھی ہوفل ہوں جب تک یہ علامیہ نہیں آتا میں اتر تک ہوفل ہوں اور پر امید ہوں کہ میرے ملک کے ادارے میرے ملکی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ عوام کے انٹی نہیں کھڑے ہوں گے اور اس ملک کے چوروں بدماشوں کے ساتھ آئین شکنوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے میں تو ہوفل ہوں آپ دیکھتی ہیں کہ کل ہمارے معزز سربراہ کیا فیصلہ کرتے ہیں قوم کی امیدوں کو کچلتے ہیں قوم کی امیدوں پر کو بلڈوز کرتے ہیں یا قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو شٹ اپ کول دیتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم آپ کے ساتھ آئین شکنی نہیں کریں گے آئین کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے عدیہ کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے اور ڈرے اس وقت سے کہ جب قوم پھر جب سب ہر طرف سے مایوس ہو جائے آج علامہ صاحب یہی کہہ رہے تھا انہوں نے کہا درے اس وقت سے کہ جب قوم پچیس مئی ہو رہا ہو اور قوم کو روکنے والا نہ ہوئی درے اس وقت سے جب چھبیس نومبر کو عمران خان پنڈی آیا تھا اور بڑے سکون سے قوم کو واپس لے گیا تھا کہ جب کوئی قوم کو واپس لے جانے والا نہ ہو قوم سب کچھ اپنے ہاتھ مگے لے درے اس وقت سے پاکستان زندہ بات